نمسکار دیش دیش انتر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں قربان علی فلم اڑتہ پنجاب نشے کی سمسیہ سے جوج رہے پنجاب کی کہانی بیان کرتی ہے سنسر بورڈ نے فلم نرماتوں سے نہ کیول اس کے نام سے پنجاب ہٹانے بلکہ اس کی کہانی سے بھی پنجاب کے شہروں کا نام ہٹانے کے لیے کہا ہے اسے کئی لوگوں نے سنسر بورڈ کا راجنیتی سے پریرت قدم بتایا ہے ویوادوں مگری فلم اڑتہ پنجاب کے سہنرماتا انوراک کشپ کا کہنا ہے کہ وہ پہلے بھی کیندریہ فلم سنسر بورڈ کے کامکاج کے الوکتانترک طریقوں کا ویروت کر چکے ہیں اور اس بار بھی وہ سنسر بورڈ سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں اس سے پہلے سنسر بورڈ کے پرمک پہلاج نہلانی نے فلم میں پنجاب کے سندر کو لے کر کئی اعتراض کیے تھے اور کہا تھا کہ انوراک کشپ نے یہ فلم عام آدمی پارٹی کے پیسے سے بنائی ہے جس پر انوراک کشپ نے انہیں ستہ دھاری پارٹی کا آدمی بتایا تھا حالانکہ انوراک نے کہا ہے کہ ان کا راجنیتی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور یہ ان کی اپنی لڑائی ہے کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ پنجاب کی قریب تین کروڑ آبادی میں سے ستر فیصدی سے زیادہ نشے میں ڈوبی ہوئی ہے اور اس فلم میں اس سمسیا کو کافی بہتر ڈھنگ سے دکھایا گیا ہے دیش دیشانتر میں یہی وش ہے آج ہماری چرچہ کا جس میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کیا موجودہ دور میں سینسر بورڈ کی کوئی ضرورت بھی رہ جاتی ہے اور کیا سینسرشپ بیتے زمانے کی بات ہو کر نہیں رہ جانی چاہیے اس چرچہ میں میرے ساتھ ہیں فلم سینسر بورڈ کی پور صدد سے پروفیسر ایرہ بھاسکر فیڈریشن آف فلم سوسائیٹی آف انڈیا کے ادھرکش گوتم کال فلم سمکشک پردیپ سردانہ اور آمادی پارٹی کے پروکتہ ویویک یادو آپ سبھی کا سواگت ہے پروفیسر ایرہ سب سے پہلے میں آپ سے شروعات کرنا چاہوں گا آپ سینسر بورڈ کی میمبر بھی رہی ہیں یہ جو اب آروپ رتیاروپ یا کہوں تو تو میں میں ہو رہی ہے پہلاج نیلانی صاحب کا بیان آیا ہے کہ میں پردھان منطری کا چم چاہوں یہ کہتے ہوئے مجھے فقر ہے دوسری طرف ان کے اوپر راجنیتی کرنے کے آروپ لگایا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ صاحب پچھلے دو سال میں انہوں نے ایک پارٹی کے سپوکسمن کی طرح سے بیہیف کیا کیا کہیں گی آپ یہ اوڑتہ پنجاب کو لے کر کے جو پورا بیواد ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ سی بی ایف سی جو ایک اٹانومس باڈی ہے سٹیٹیٹریل باڈی ہے جسے ایکٹو پارلیمنٹ سے مستحفیت کیا گیا ہے اس کو اپنا کام کرنے دینا چاہیے اور پہلاج نیلانی صاحب کا جو پوزیشن ہے اور جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں اس کو لے کے تو نہیں لگتا ہے کہ وہ کوئی انڈیپینڈنٹ ڈیسیشن لے پائیں گے اگر ان کو اس پہ فقر ہو رہا ہے تو اکثر ہمارے سامنے بھی جب میں تھی سی بی ایف سی کی ممبر تو اکثر ایسی سیچویشنز آتی تھی جہاں ہمیں انڈیپینڈنٹ پوزیشنز لینا پڑی ہے لینی پڑی ہے اور ہم لیتے تھے انڈیپینڈنٹ پوزیشنز اور لینا بھی چاہیے بکاوز جو فلم ان کے سامنے آئی ہے اس فلم کو لے کے اس کی جو نیاریٹیو ہے اس کی کہانی کیا ہے اس کے مددے کیا ہے اس پہ جانچ کیا جائے اس میں پولیٹکس کیوں آ رہی ہے اور اتنی آ رہی ہے اتنا زیادہ یہ ہو رہا ہے لاسٹ دو تین سال میں بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے ویشو روپم پہلے ایک فلم کاملہ حسن کی تھی جو کی پہلے گورنمنٹ کے ٹائم میں تھی ایم ایس جی کو لے کے کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا تھا جو ابھی پنجاب کو بھی لے کے وہ تھا پنجاب ہریانہ کو لے کے ایم ایس آئی چاہتے ہیں اس میں فلم تو پوپلر آٹھ ہے اور اس میں فلم میکرز جو ہیں اور یہ فلم تو سیریس لیکن یہ فلم سیریس ایشو کو لے کے بنی ہے اور اس لئے اس فلم کو اپنی ایشوز پر جاتنا چاہیے گھتم کول صاحب ویسے تو آپ پولیس افسر رہے ہیں لیکن فلموں سے بھی آپ کا بڑا تعلق ہے اور ابھی بھی آپ فیڈریشن اور فلم سوسائیٹی آف انڈیا کے ادھکش ہیں اور کافی فلمیں ریویو بھی کرتے ہیں یہ جو اڑتا پنجاب فلم کو لے کر کے ویواد ہے اسے آپ کس روپ میں دیکھتے ہیں یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جس طرح سے یہ حالات جو ہیں یہ بگڑتے جا رہے ہیں اس پکچر کو لے کے سمجھ میں نہیں رہتا کہ اس کا سمدھان کیا ہوگا کیونکہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ جو سنسر بورڈ ہے یہ ویوادوں کے اندر فسا ہوا ہے ترہ ترہ کے فلموں کے ساتھ یہ الجھے رہتے ہیں اور پچھلے سالوں میں بھی اگر آپ بہت دور بھی چلے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ڈرگز کے اوپر بھی جب ڈرگز کو جو ہے کہنا چاہیے یہ کہا گیا ہے کہ یہ خراب ہیں اب یاد کریں گے ایک فلم تھی ہرے رام ہرے کرشنا یہ دیوانند کی بنائی ہوئی تھی اب وہ اس میں کچھ خاص نہیں تھا پھر بھی اس کے اندر یہ بیواد آ گیا کہ صاحب یہ جو ڈرگز کا جو ایشو ہے اس کو ٹھیکتاں سے وہاں دکھایا نہیں جا رہا ہے شراب پہ تو خیر اور بھی باتیں آ گئی ہیں اور یہی نہیں کہ ہندی سینما میں جو پرانتی سینما ہیں ان میں بھی یہ جو سمچیاں ہیں ان کو روشنی ڈالی گئی ہے اور وہاں یہ بیواد نہیں آ رہا پر یہ یہاں آ رہا ہے اس سمیں جو فلم ہے اڑتا پنجاب اس میں یہ جو بیواد اٹھا لیا ہے یہ اس طرح سے اب یہ کہنا چاہیے ایک راشتی سر پہ یہ جو ہے یہ مسئیبت سر پہ آ گئی ہے اور پہلاج نیرانی جی جو ہیں یہ مو پھٹ ہیں اور انہوں نے جس طرح سے اپنے آپ کو پردشت کیا ہے یہ ایک افسوس کی بات ہے اس کا اب یہ کیا سمادھان ہوگا یہ بھی دیکھنے والی بات ہے چلیے سمادھان پہ ہم آئیں گے بات میں لیکن پہلے جو ویواد ہے اس پہ بات کر لیں ویویک یادو صاحب ہیں ہمارے ساتھ آم آدمی پارٹی کے پر وقت آئے ہیں ویویک جی یہ جھگڑا تھا انوراک کشپ اور پہلاج نیرانی کے بیج اور اس میں آم آدمی پارٹی بھی آ گئی تو کیا آپ لوگ اس کو لے کر کہ کچھ راج نیتی کرنے کا بھی مقصد رکھتے ہیں نہیں بلکل آپ دیکھئے کہ اس میں راج نیتی ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں راج نیتی پوری طرح سے کیندر سرکار کی طرف سے کی جا رہی ہے پنجاب میں ڈرگ ایک بڑا مددہ ہے وہاں کی ایک بڑی سمسیا ہے وہاں کا نوجوان تباہ ہو رہا ہے اس سے انکار نہیں کہہ جا سکتا اس کو ہم لوگ پہلے سے بھی اٹھاتے رہے ہیں اور چناؤ کے وقت بھی ہم لوگ اس مددے میں بات کریں گے اور رکھیں گے اس پیچ میں ایک فلم آئی اور اس فلم کے اوپر تمام بوال مچائے دیا مجھے لگتا ہے کہ وشود راج نیتی ہے آج اگر پنجاب کا چناؤں نہیں ہوتا تو شاید اتنا بخیڑا کھڑا نہیں ہوتا اور سینسر بورڈ کی اگر آپ بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ پوری طرح سے یہ کیندر سرکار کے آدھین ہیں اور وہ ان کے اشارے پر کام کر رہے ہیں مودی جی کی نجروں میں اور وہ کچھ اور چاہتے ہوں گے تو یہ تو سارا کا سارا آپ کہہ سکتے ہیں خالش راج نیتی ہے میں سے انکار نہیں کرتا لیکن یہ راج نیتی پوری طرح سے کیندر کے دوارہ کی جانا آت کا اور انوراک کشپ کا یعنی آمادی پارٹی کا کوئی سمبند ہے اتفاق ہو سکتا ہے کہ یہ وہاں کی جو سب سے بڑی جولن سمجھ سے آئے نوجوانوں کو لے کے اور ان کی تباہی کو لے کر کہ آمادی پارٹی نے اس کو کوٹ کیا اور اس کو اٹھایا اور اسی بیچ اس پہ ایک فلم بنی یہ ایک اتفاق ہو سکتا ہے اس سے آمادی پارٹی کا کوئی لینے دینا نہیں ہے اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کو راج نیت سے دور رکھنا چاہیے دیش کے تمام مددوں پر فلمیں بنی ہیں اور بننی چاہیے ہماری جو سمجھ سے ہیں ان پر فلمیں بننی چاہیے اور اس پہ راج نیتی نہیں ہونی چاہیے پردیپ سردانہ صاحب آپ اس پورے ویواد کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ اس میں کچھ دم ہے دیکھیں میں ویواد کو تو نشہ ہی اس کو بڑا دکھدائی روپ سے دیکھتا ہوں کیونکہ اس طرح کے ویواد نہیں ہونا چاہیے حالانکہ دیکھئے ہر چوتھی پاس بھی فلم سینسر بورڈ میں اٹھکتی ہے کچھ لئے کچھ اوپیشن لگتے ہیں کچھ لئے کچھ کچھ کٹس بھی لگتے ہیں لیکن اتنا بڑا معاملہ جو ہے طول نہیں پکڑتا کچھ سے کچھ تو ہوتا رہا شروع سے ہوتا رہا ہے راجلتی فلم بھی ہوتا رہا ہے ہم پرانے دور میں بات کریں تو انگریجوں کے جوانے میں بھی ہوتا تھا تب ہی سینسر بورڈ کی استحپنا ہوئی 1918 میں 1913 میں فلموں کی شروعات ہوئی 1918 میں ہی انگریجوں نے سینسر بورڈ برا دیا آجادی کے بعد 1952 میں سینسر بورڈ پوری طرح اسٹیت میں آ گیا تو یہ تب ہی سے چلتا رہا ہے شروع میں کیا تھا ایک سیکس کو لے کر کوئی گالیوں کو لے کر کوئی ہنسہ کو لے کر اس طرح کی چیزوں پر زیادہ بیواد ہوتا تھا فلم کار خود بھی بڑے سچیت ہو گئے تھے ستنططہ کے بعد ایسی چیزیں نہیں دکھاتے تھے لیکن اب جو ہے ایک سیکس اور یہ سب چیزیں ایک طرف ہوتی جا رہی ہے اشتریلتہ ایک طرف ہوتی جا رہی ہے اب اور بدنے جانے ہیں اٹھتے جا رہے اور اس فلم کے ادھر بھی جس طرح کے بدنے اٹھ رہے حالانکہ جس طرح کا بتایا جا رہا ہے کہ اس میں جو کٹس بتائے گئے ہیں اس کے ادھر کافی کٹس تو اس طرح جو گالیوں کو لے کر ہیں اس نے بتایا کہ بہت بہت کی گالیت نہیں جا رہی ہے ایک کتے کو جیکی چین بتایا جا رہا ہے اتنے بڑے بھی ریتا ہے فلم کار ہے تو بہت بھی بہت ساری چیزیں ہیں اور ساتھ میں کچھ اور چیزیں بھی ہیں حالانکہ پیلانی جب یہ کہتے ہیں کہ میں موڈی کا چمچہ ہوں تو بہت دکھوتا ہوں تو یہ بلکل نہیں کہنا چاہیے اور اس سینسر بورٹ کے بہت جمعیدار کٹسی میں بیٹھے ہوئے ان کی ویکتریقت کوئی بھاونا ہو کوئی وچار ہو سب علق ہے لیکن ویواز اس طرح پکڑتے ہیں آبادمی پارٹی نے بھی اس کے ادھر ایک دم ٹوٹ کر دیا آبادمی پارٹی کو بھی اتنی جلدی کون نہیں کہے جو رتھی اس میں اس کو چلتے ہیں سینسر بورڈ کا معاملہ ایک پونسر کا معاملہ ہے وہ دونوں ہی آپس میں لڑتے رہتے ہیں جب راجیتی دل اتر جاتے ہیں ایک کانگریس اتر جاتی ہے راجیتی دل جو بیچ میں اتر جاتے ہیں تو وہ معاملہ سینسر بورڈ اور ایک فلم کا نام ہو کر ایک پورا راجیتی بیواد لے لیتا ہے اور وہ اس فلم نے لے لیا ہے وہ دکدائیاں ایسا نہیں ہونا چاہیے حالانکہ سینسر بورڈ کا کچھ میں بانتا ہو رہنا چاہیے یہ تو گالیاں بھی آتی رہیں گے چلتہ بھی آتی رہیں گی ٹرسکو بھی امارتے رہیں گے حالانکہ پہلے بھی میں آپ کو بتا دوں ایسا نہیں کہ نام جو ہے چینج کرنے کی بات جو آ رہی ہے پنجاب ہٹانے کی اندیس سو چرانسی میں ایک فلم آئی تھی آج کا ایمیلے آج کا ایمیلے تو تب اس پر احتراج کیا گیا تھا آج کا ایمیلے سے یہ لگتا ہے کہ آپ پورے ایمیلے کی بات کریں جتنے بھی ایمیلے ہیں دیش کے اندر اس لئے اس کے لئے پھر آج کا ایمیلے کے ساتھ رام افتار جوڑا گیا جس سے کسی ایک پرٹیگر آدمی کی بات ہو جائے اس فلم یا پنجاب کی بات ہو رہی ہے تو وہ بھی شاید یہی ہے کہ ایک راجعہ کو خاص طور سے اس طرح دکھانا حالانکہ یہ بھی سب کچھ ہو رہا ہے فلم ایک خاص طرح سے اس طرح فوکس کرنا وہ شاید ٹھیک رہی ہے اس پر اس کا راو بٹا دیا جائے پروفیسر عیرہ بھاسکر ابھی پردیب سردانہ صاحب نے کہا کہ سینسر بورڈ رہنا چاہیے لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آزادی کے ستر سال بعد اور ایک پروگریسیو نیشن ہونے کے بعد ڈیموکریسی ہے ہمارے ہاں فری سپیچ ہے پوری دنیا کے ساتھ ہم کمپیٹ کر رہے ہیں تو ایسے میں کیا فلم سینسر بورڈ ہونا چاہیے کیونکہ اس کو لے کر کے بھی کافی اعتراض آ رہے ہیں ارون جیٹلی صاحب نے کہا ہے کہ یہ سرٹیفیکیشن بورڈ کہا جائے لیکن راجی وردن راٹھور صاحب جو ان کے راجی منتری ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سینسر بورڈ کہہ جانے پہ ہی انہیں آ پتی ہے تو دو سوال ہیں میرے آپ سے کہ کیا آج کے دور میں ہمارے ہاں سینسر بورڈ کی کوئی ضرورت ہے یا اس بوڈی کو ختم کر دینا چاہیے یا اس کا کوئی دوسرا وکلف ہو سکتا ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ سرٹیفیکیشن جو ہے وہ دو ورڈ سرٹیفیکیشن یہ آج کی بات نہیں ہے تو کافی دن پہلے سے 1983 میں یہ CBFC کا نام بدل دے گیا تھا it had become from film سینسر بورڈ film سرٹیفیکیشن بورڈ اور سرٹیفیکیشن کو لے کے جب ہماری بورڈ آئی تھی لیلا سیمسن گیفر اوپننگ سپیچ اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ان کا پورا فوکس رہے گا کہ سینسرشپ نہ ہو اور سرٹیفیکیشن صرف اس لیے کہ ایج گروپ کے حساب سے film so that جو یونیورس جو ایڈلٹ فلم ہے جیسے یہ ہے وہ پبلک کو بتا دیا جائے کہ اس میں بچوں کے لائک مٹیریل جو ہے وہ نہیں ہے پربھاویت ہو سکتے ہیں وہ سادہ اس کے علاوہ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی بھی ویالیو ہے اور آج کل کے زمانے میں جہاں انٹرنیٹ پہ سب کچھ اویلیبل ہے cbfc کا ایسا روپ رہے جہاں وہ کہتو رہے ہیں کہ سرٹیفیکیشن ہے کٹ مارے جا رہے ہیں so i don't understand کہ اگر منیسٹر ہی کہہ رہے ہیں کہ سرٹیفیکیشن ہونا چاہیے سینسرشپ نہیں ہونا چاہیے تو پھر آپ سرٹیفائی کیجئے نا according to age group آپ اتنے سارے کٹس کیوں دے رہے ہیں اگر اے فلم اے سرٹیفیکیٹ دے دی گئی ہے تو have some trust وشواہ سونا چاہیے اپنے آڈینس پہ کہ ایڈلٹ آڈینس ہوگی تو ان کو سب کچھ جاننے کا ڈسکس کرنے کا دی جانی چاہیے کیا اس میں اشلیلتہ کی بھی اجازت دینی چاہیے کیا اس میں اشوبنی آچران بھی کرنا چاہیے ناریٹیف کے حساب سے ہوتا ہے اگر فلم اگر سماج کی کوئی برائی دکھائی جا رہی ہے کے بارے میں ڈسکسن چل رہا ہے مدہ جو فلم ہے وہ یہ ہے کہ سماج میں یہ پریکٹس جو بری پریکٹس ہے یہ آ چکی ہے اگر آپ کا مین مدہ یہی ہے انٹینشن یہی ہے تو جب آپ دکھائیں گے نہیں تو آپ کیسے اس کو کریسائز کریں گے اگر کیاریکٹر ایسا کیاریکٹر ہے جو گالیاں دیتا ہے تو وہ تو گالی دے گا ہی تو اس کو آپ کاٹ دیں گے تو پھر کیاریکٹر آئے گا کیسے اُبھر گی ٹھیک ہے گوتم کول صاحب آپ کیا کہیں گے کہ جیسا ابھی عرا بھاسکا صاحبہ کہہ رہی تھی کہ یہ تو دکھانا پڑے گا جو سوسائٹی میں بیماری ہے اس کو دکھائے بینا آپ اس کا شاید علاج نہیں کر سکتے تو میرا سوال پھر آپ سے وہی ہے کہ کیا آج بھی آپ سینسر بورٹ کی ضرورت سمجھتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ایمرجنسی کا دور جب ایک فلم بنی تھی قصہ کرسی کا اور وہ اس وقت کی جو ڈسپنسیشن تھا سرکار تھی اس کو پسند نہیں آیا تھا اس کا پرنٹ تک جلوا دیا گیا اور دیش بھی کہتے ہیں تو کیا واقعی ضرورت ہے کیونکہ میں بہت سالوں سے سنما سے جڑا رہا ہوں جی میرا یہ خیال ہے کہ ہندوستان میں سینسرشپ جو ہے اس کی اپنی جگہ ہے یہ پوری چھٹی لگام جو ہے ہمارے میڈیا کو نہیں دی جا سکتی کیونکہ میڈیا ابھی تک ریسپونسبل اتنا نہیں ہوا ہے میڈیا اتنا انڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ پورا جو ہے وشواس رکھا جائے تو سینسر بورٹ کا ہونا جو ہے چاہے وہ کسی روپ میں ہو میں سمجھتا ہوں وہ آنیوار ہے پر یہ ہاں تو حالت اتنی بری ہو گئی ہے کہ جو بھارت سرکار نے اور جو ہمارے جو دیش کے جو کوٹس ہیں ان کے جو آدیش دیئے ہیں وہ سب جو ہیں وہ الگ طاقچے پر رکھ دیے گئے ہیں ایک ایک گائیڈ لائن جو ہیں وہ جو ہیں سرکار نے بورٹ کو ایشو کی تھی اور وہ گائیڈ لائن آج جو ہے آج کے حالات میں وہ اس کو کوئی یاد ہی نہیں کرتا ہے اور وہ اگر گائیڈ لائن جو ہیں اس کے دیکھتے ہوئے اگر فلمیں جو ہیں وہ ان کو اگزائمن کیا جائے تو میرے خالصے اس طرح کی سمجھ سیاں نہیں ہوں گی پر وہ جو ہے وہ کوئی آج کل اٹھانا نہیں چاہتا اب نیرانی صاحب خود ہی کہہ رہے ہیں کہ میں تو پی ایم جی کا چمچہ ہوں تو یعنی وہ بتائی رہے ہیں کہ صاحب میں جو ہوں جو منسٹری کے جو آدیش ہوتے ہیں میں وہی پورا کروں گا اب منسٹری کے آدیش جو ہیں وہ آرٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے وہ تو اگر اگر ہونا تھا تو یہاں سمجھیں ایسی آتی نہیں پر ہاں یہ بہت ضروری ہے کہ آج کا جو کلاکار ہے وہ صرف ناج گانے میں نہیں اپنا سمجھے بتاتا وہ اب ایک جاگرت روپ میں وہ ایک ناغرک کھڑا ہو گیا ہے اور وہ انگلی اٹھانا چاہتا ہے ہر چیز پہ جو کی سماج کی برائیاں ہیں سنما جو ہے اس کو جو ہے وہ بھی اس کا یہ کاریہ ہے اور آج سے نہیں ہے صدیوں سے یہ کاریہ جب سے سنما کھڑا ہوا ہے تب سے ہی سنما جو ہے وہ ایک ریپورٹر ہے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے وہ ریپورٹ مگر آپ نے بات کہی ہم ڈاکیو ڈراما کہتے ہیں اس چیز کو اور پہلے بھارتے سنما کے ساتھ یہی شکایت تھی کہ ہم جو ہیں صرف ناج گانے میں ہی فسے رہتے ہیں اب جب ہم آج کے حالات ہم ٹپڑنے کرنے لگ گئے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھئے آپ گندگی بھی دکھانا چاہتے ہیں یہ تو سنما میں انٹرٹینمنٹ نہیں ہے تو صاحب سنما انٹرٹینمنٹ تو کبھی تھا ہی نہیں آپ نے ابھی کہا کہ نہیں صاحب سنسر بورٹ ہونا ضروری ہے لیکن کیا سنسر بورٹ کو مورل پولیسنگ کے بھی اختیارات ہونے چاہیے اور جیسا کہ سنسر بورٹ کے چیئرمن نیلانی صاحب کے بارے میں کہا جاتا کہ وہ سنسکاری سنسر بورٹ کی ادھیاکشیں یعنی وہ ایک نئے سنسکار پیدا کر رہے ہیں تو کیا اسے بھی قبول کیا جانا چاہیے ان کے سنسکار جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں ان دنوں کے ہیں جو کی تیس سال پہلے کے تھے آج زمانہ آگے بڑھ گیا ہے آج جو ہے وہ بھارت بھی جو ہے ایک اپنے آپ کو ایک انتراشتری پریوار کا ایک سرز گنتا ہے اپنے آپ کو اکیلا نہیں اس بحثو سمجھتا اگر آپ بہت ساری اور پرمپران کو لینے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں آپ نیوکلئر انرجی کو لینے کو بیٹھے ہوئے ہیں جو کی آپ نے کبھی ایجاد نہیں کی اس کو لانے کو تیار ہیں تو ایسی حالات کو بھی آپ کو لینے پہ وہ ویوش کر دے گا اور باہر کے دیشوں میں جو پرمپران ہیں وہ یہ ہے کہ دو کا دو جو ہے وہ بولنا بہت ضروری ہے اس کے اندر کوئی مسالہ نہیں ڈالا یا سکتا جو ست ہے اس کو کہنا ہی ہے تو ست میں اس ترہی باتیں بھی ہیں میں آتا ہوں آپ کے پاس کال صاحب آپ کی پارٹی اب اس وقت سینسر بورٹ سے جنگ لڑ رہی ہے اور ایک طرح سے انورا کشب کے سمرتھر میں کھڑی دکھائی دے رہی ہے لیکن کیا آپ کی پارٹی کی بھی اس بارے میں کوئی نیتی ہے اور اگر کبھی آپ کیندر میں سرکار میں آئے تو کیا آپ سینسر بورٹ کو ختم کریں گے دیکھیں ہم لوگوں کا ماننا سیدھا سیدھا یہ ہے جو سوائیس سنسطھائیں ہیں ان کو کام کرنے دینا چاہیے ابھی پچھلے کچھ دنوں سے یہ لگ رہا ہے جیسے پورا کبجہ کر لیا اور جو سرکار چاہتی ان کے نمائندے کرتے یہ سنسطھاؤں کی سوائیتتہ ختم کرنے بڑا خطرہ ہے اس دیش کے لئے اور مجھے تو کبھی سال جیسی سیتی نہ ہو بہت بڑی بات اگر میں کہہ رہا ہوں لیکن ایسا ایساس ہوتا ہے بولنے کی آواج کی اٹھانے کی بات پر پابندی لگاتے ہیں بیچار ویکتی کی ستندتہ پر کبھی جو کیندر سرکار کے فیور میں بولے وہ ٹھیک ہے اور ویرود میں بولے ہماری پارٹی کا ماننا ایسا ہے کہ جو سوائے سنسطہ ہیں ان کو بلکل چھڑ شاڑ نہیں کرنی چاہیے لیکن جس طرح پیلاد نیلانی جی کا معاملہ ہے آپ دیکھو نا انہوں نے بلکل صاف صاحب یہ جاہر کر دیا ہے کہ وہ ان کے فالور ہیں اور انہوں نے یہاں تک کہا پہ آ پاتی ہے کہ اسے سنسر بورڈ کہا جانا چاہیے تو کیا اس میں کوئی نیتیگت صدھار ہونے کی ضرورت ہے صدھار تو ہونے چاہیے اور سبے کے ساتھ صدھار ہو بھی رہے اور جنوری میں شہیم بنیگر کی کمیٹی بنائی اس کو بھی بنایا گیا ہے کہ آپ پورے دیکھے کس طرح سے کام ہو رہا ہے اس کے اپنی ریپورڈ دے باقی دیشوں میں کس طرح ہو رہا ہے اس میں ایک بات میں نے پڑی صاف کہا گیا ہے ابھی وقتی جو آروپ لگایا جاتے یہ مجھے سمجھ میں آتے کئی بار سنسر بورڈ کے پوری ریوائجنگ کمیٹی ہے میڈم جانتی ہے اس کا ٹریبون لہے پھر ہائی کوٹ ساری چیز حالانکہ آپ دیکھئے جنگل بک فلم آئی اس کو یو اے سارٹیفیکٹ دیا گیا بچوں کی فلم تھی اس کے بعد ابھی ایگری برس آئی ہے اس کو یو اے سارٹیفیکٹ دیا گیا اس کا کوئی بیواد نہیں بچا ہے کہ بچوں کی فلم میں آپ اس کو یو اے کے دیا گیا اس لئے ہر بات پہ یہ کہنا کہ کن سرکار یہ کر رہی ہے اب بودی جی بیٹھے ہوئے امریکہ کے اندر آپ کہہ رہے ایسا بودی جی جو ہے وہ فلم کو رکھو رہے ہے اب بودی کے پاس یہ کام نہیں پاس دیوشوں کی بڑی یاد رہ کہ مشہن پہ گئے ہوئے وہ وہ فون کر یہ نہیں کر رہے کہ فلم کو رکھو آئے گئے ایک سسٹم بنایا ہے وہ ٹھیک اچھے دے گی اور ہونا چاہیے دیکھیں اب آپ نے قصہ کرچی کی بات کی اسی طرح اس طرح آدھی فلم کو روگ دیا گیا تھا اور کتنے دن پڑی رہی قصہ کرچی پڑی جلا دی گئے بڑی مشکل سے جا کے اس کو ریلیز کیا گیا کتنا کچھ لگتا تھا تو کچھ ستتہ وہاں سوائتتہ آئی ہے جو پبلک سرویس بروڈ کاسٹر ہے مکھ روپ سے سرکار کے تحت کام کرنے والے چینل ہیں اسی طرح سے کیا اب وقت نہیں آ گیا ہے کہ اس فلم سینسر بورڈ جس کو سرٹیفیکیشن بورڈ کہا جاتا ہے اس کو بھی اسی انداز میں سوائتتہ دی جائے اس طرح سے پرسار بھارتی بورڈ بنا کر دی بہت اچھی بات ہوگی اگر ایسا ہو تو بہت ہی اچھی بات ہوگی after all television اگر آپ دیکھیں film پر تو اتنی بات ہوتی ہے اور وہاں تو ایسا کوئی pre-censorship ہے نہیں وہاں چیزیں دکھا جاتی ہیں اگر کسی کوئی ہے تو بی triple c جو organization اس پر وہ complain کر سکتے اور complaints are looked at تو i think self regulation hollywood میں بھی 1927 میں ہوا تھا production code لاغو ہوا تھا and 1927 self regulation ہوا تھا اگر ایسا کیا جائے تو i think film industry میں بہت responsible لوگ ہیں وہ بھی نہیں چاہیں گے کہ government کے ساتھ ان کا confrontation ہو i think کہ اگر content کے بچوں کے حساب سے جو content بچوں کے لائق نہیں ہے اس پہ film industry خود بھی کہہ سکتی کہ ہمیں یہ چاہیے television industry does it already تو اس model پہ اور جیسے کی british film man television guild ہے ان کا بھی ہے تو اگر ایسا کیا جائے تو اچھی بات ہوگی لیکن یہی main issue ہے it's not just this government no government should interfere اگر وہ بیچ میں بولنے لگے اور instructions دینے لگے اور ministry کے جتنے بیوروکرات سے وہ کرنے لگے تب problem آتی ہے نہیں تو actually جو آیلیبل ہے گوتم کول صاحب میں اس چرچہ کے بلکل انتیم چرن میں ہے آپ سے بہت سنگ شیپ میں آخری ٹپڑی کہ کیا کوئی سوائیت تشاسی سنستہ بننی چاہیے اس film سنسر بورڈ جس کے تحت گٹھت کیا جائے اور کام کرے دیکھ جو اس وقت شام بنگل نہ آجائے کیونکہ وہاں انہوں نے بھی ایک سٹینڈ لے لیا ہے کہ یہ صرف سرٹیفیکٹ ایشو ہونا چاہیے یہ چیزیں پہلے بھی بات میں کہی گئی ہیں یہ سب دورائی جا رہی ہیں ایک بات یہ آجاتی ہے کہ دیش کی جو عام جنتہ ہے جو پکچر دیکھتی ہے کیا اس کا نظر انداز کر دیتے ہیں کہ کسی کو شکایت ہے کسی پکچر کے ایک پارٹ پہ تو وہ کیا کوٹ میں جا کے بحث نہیں کر سکتا میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو فلم ہے یہ اگر پنجاب میں دکھائی جائے گی اگر کھلے عام دکھا دی جائے گی تو پنجاب سرکار اس کو فورن بین کر دے گی چاہے وہ دو مہینے کے لئے کرے چاہے اس کو سال بھر کے لئے کر دے آخر ایک فلم اور بھی تھی سادھا حق کر کے اس کو بھی انہوں نے بین کیا تھا پر بعد سادھا حق سارے دیش میں بین نہیں ہوئی تھی صرف پنجاب حریانہ اور دیلی اندر بین کی گئی تھی دو مہینے کے لئے اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا یہ بھی اس تنہ سے ہو سکتا ہے اس کا محول اس وقت پنجاب میں بنائے جا رہا ہے کہ سادھا حق یہ بین کر دی جائے آج دوپہر کو ہی ایک شہر کے اندر مزارے ہوئے ہیں اس کے مہمانے یہ ہے کہ سنسر جو ہے وہ اپنا نرنے دے گا یہ پکچر جو ہے اگر آلاؤ کر دیتے ہیں تو وہاں جا بین ہو جائے گی ٹھیک بین ہو جائے کیا بات وشروپ کو بھی بین ہوئی پر جاریہ کو بھی کیا گیا چلیے اس طرح بہت راجعے سرکار کے پاور کافی شکتیاں ہیں لیکن پھر بھی ہمارے مہمانوں کا ماننا ہے کہ سوائیت سنستہ بننی چاہیے سنسر بورڈ جس کے تحت گھٹت ہو کام کرے اور اس پر کسی طرح کی آروپ نہ لگے کسی طرح کی چیچا لیدر نہ ہو اسی امید کے ساتھ دیش دیش انتر میرے ساتھ اتنا ہی نسکار